فلسطین اور اسرائیل میں جنگ خون ریز حملوں سے خطے میں نئی تباہی حماس کے ملٹری ونگ کے اسرائیل کے خلاب بڑی کاربائی توفان ال اکسا آپریشن میں سات ہزار راکٹ فائر کرنے کا دعویٰ حملوں سے تین سو اسرائیلی حلاق پندرہ سو سے زائج زخمی متعدد اسرائیلی لاکھیں حملوں کی زد میں آئے جنگ جوہوں کا مزید حملے کرنے کا اندیا راکٹ حملوں سے اسرائیل کے طولوں عرض میں خطرے کے سارن بج اٹھے جنگی ایلرٹ جاری کئی اسکریت پسند اسرائیلی لاکھیں میں گھوس آئے ہیں حماس نے اسرائیل کے ایک پولیس اسٹیشن کا کنٹرول سنبھال لیا اسرائیلی حکام کا بیان آپ الیکشن کی فکر میں ہیں اور ادھر ریاست ڈوب رہی ہے حالات ایسے ہیں کہ موہن نہیں چلا سکتے الیکشن ہوا تو انتخاب عمل بالکل مخدوش ہو جائے گا پاکستان اس وقت داخلی اور بیرونی مشکلات سے دو چار ہے ہر سیاستدان کو جیل سے باہر ہونا چاہیے میرے ہاتھ کھلے ہیں تو میرے مخالف کے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے میں جلسے کروں اور مخالف قید ہو تو اس میں مزا نہیں آئے گا اگر وہ قانون کے گھیرے میں آیا ہے تو پھر قانون سے کوئی باہر نہیں مغربی سفارتکار سے میں نے کہا کہ تین دفعہ کا وزیراعظم جیل میں تھا تو آپ کو تشویش کیوں نہیں ہوئی مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں نیوز کانفرنس غیر ملکیوں کو پاکستان سے نکالنے کی پالیسی پر کڑی تنقید پوریس افسران گد کی طرحین لوگوں پر جھبٹ رہے ہیں کسی مہمان کو لات مار کر نکالو گے تو وہ پاکستان کی تعریف نہیں کرے گا انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان میں دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے امیر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی اپیل پیپس پارٹی الیکشن کے لیے ہر وقت تیار جمہوریت پسند سیاستدان ہر مسئلے کا حال انتخابات میں دیکھتے ہیں نولی کے جلسوں میں عوام کے نا آنے کی شکایات مل رہی ہیں لیگی وزراء کو تھوڑی محنت کرنی چاہیے خواجہ عاصف کی ایک پریس کانفرنس سے کچھ نہیں ہوگا نواج ریف کی واپسی کے اعلان سے پیپس پارٹی خوش ہے میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان الیکشن کے خلاف ہوں گے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے الیکشن نہ ہوا تو سب ذمہ دار ہوں گے جو الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے گا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا جلد اعلان کرے اعلان سے کنفیوجن ختم ہو جائے گی نو ماہ میں ملاوث لوگوں کے ساتھ اعتحاد کا سوچ بھی نہیں سکتے شر پسندی میں ملاوث افراد الگ ہوں گے تو نئی صورتحال ہوگی نکران حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے جب انتخاب حکومت ہوگی تو ایسی مشکلات نہیں ہوں گی بلاول بھٹو زرداری کی جیکب آباد میں نیوز کانفرنس فلسطین کا مسئلہ پوری امت مسلمہ کا معاملہ ہے پاکستانی عوام فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے سابق وزیر خارجہ کا اعلان بہت مشکل حالات ہیں الیکشن پتا نہیں کب ہوں گے مگر تمام مسائل کا حل الیکشن ہے کچھ سیاستدان کہتے ہیں الیکشن کے وقت موسم ٹھیک نہیں ہوگا آئین کے مطابق الیکشن ہونے ہیں اگر کوئی آئینی راستہ نہیں ملتا تو کیا ایمرجنسی لگے گی مارچ میں آدھی سینٹ ختم ہو جائے گی اسمبلیاں بننا ضروری ہیں چیرمن پی ٹی آئی پر کیسز غلط نہیں مگر کسی پارٹی کو مانس کرنا بہت مشکل ہے افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان ذریعی ملکی بجائے وار اینڈ وہ ویپن کنٹری بن گئے ہمارے گلے میں منشیات اور کلاشن کوف پڑھ گئی بی بس پارٹی رہنما خرشی شاکی میڈیا سے گفتگو موں سے آگ نکالنے والے رو رو کر کہتے ہیں ہمیں بچوں کی یاد آتی ہے عثمان ڈا ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا تھا آپ کی گاڑی سے پندرہ کلو ہیروائن برامت ہوئی ہم سیاسی طور پر انتقام کے قائل نہیں یہ مقافات عمل ہے ملکی سیاست تباہ کرنے والے مظلوم بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں انہیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی نواز شریف کی قیادت میں ملک کو بہران سے نکال کر دوبارہ خوشحالی کے راستے پر گامزن کریں گے رانہ سناولہ کا نون لیگ کے تنظیمی کنونشن سے خطاب نواز شریف اپنے لیے نہیں ملک اور عوام کے لیے واپس آ رہے ہیں مہنگائی ہے مشکلات ہیں نواز شریف چوتھی بار وزیر آزم بن کر مسائل حل کریں گے مریم اور انگزیب کا لیگی کارکنوں سے خطاب نواز شریف کی لندن سے پاکستان آمد کا پلان فائنل لیگی قائد کی حفاظتی زمانت کے لیے انیس اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی سابق وزیر آزم کا نو اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانہ ہونے کا امکان وہاں سے چودہ اکتوبر کو دبائی روانہ ہوں گے نواز شریف اکیس اکتوبر کی شام لاہور پہنچیں گے افغانستان کے شمال مغربی علاقوں میں چھ آشاریہ دو شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی ایک سو بیس افراد حلاق ایک ہزار سے زائد زخمی ہو گئے متعدد امارت منحدم متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن جاری زلزلے کی گہرائی دس کلومیٹر ریکارڈ چھٹکے ایران اور ترکمنستان میں بھی محسوس کیے گئے غیر ملکی میڈیا آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ کے قیامت خیز زلزلے کو اٹھانہ برس بیٹ گئے علمناک زلزلے میں انیس ہزار بچوں سمیت ستاسی افراد لکمہ اجل بنے سانہہ میں پینتیس لاکھ افراد بے گھر مجموعی طور پر اسی لاکھ متاثر ہوئے چھے لاکھ مکانہ ستنہ ہزار اسکولوں اور ہسپتالوں سمیت اٹھتر ہزار امارت ملبے کا ڈھیر بن گئی تباہی کے اثرات کئی سال بعد بھی موجود ترکی کے متعدد منصوبے تحال نامکمل ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاق ریک ڈاؤن جاری پانچ روز میں سو خاندان افغانستان واپس لوٹ گئے پشاور خیبر اور دیگر علاقوں میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد نے جائدادیں فروخت کرنا شروع کر دی شکرگر سے اکیس غیر ملکی گرفتار فوران ایکٹ کے تحت مقدمات درج حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کو 31 اکتوبر تک پاکستان سے نکلنے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے 25 ملین ڈالر کی ٹیکسٹائل سے ایکسپورٹ چاہیے ہمیں ٹیکسٹائل اور دوسری سٹرپچرز سے ایکسپورٹ بڑھانی ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم جا کے دوسرے بلکوں سے کرز مانیں ہم پوری آپ کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی جو جائز ڈیمانڈز ہیں ہم پوری کریں پنجاب میں کپاس کی ریکارڈ فصل ہوئی صوبائی حکومت نے گزشتہ ایک سال کے دوران کپاس کی کاشت کا رکبہ بڑھایا ایکسپورٹ بڑھانا ہوگی نہیں چاہتے کسی ملک سے کرز مانگے سنتکاروں کے جائز مطالبات پورے کریں گے ایپٹوانے کپاس کی پیداوار کے لیے بروقت مفید مشفرے دیئے پیداوار بڑھانے کے لیے بیجو پر تحقیق کی ضرورت ہے جالی عدویات کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں چینی کی اس مگلنگ پر کابو پانے سے بہتری ہو رہی ہے زراد کے شعبے کے لیے جلد خصوصی پیکج کا اعلان کریں گے نگران وفاقی وزیر گوہر اجاز اور موسی نکوی کی پریس کانفرنس فرٹیلائزر کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے پر اربو روپے کے نقصان کا انکشاف گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے لیے تشکیل کردہ کمیٹی اضافہ پر کام کرے گی پلانٹس کو درپیش گیس کے مسائل بھی حل کریں گے فرٹیلائزر مینوفیکچررز کے چھے پاور پلانٹس ماری پیٹرولیم سے گیس لیتے ہیں فرٹیلائزر کے لیے آخری مرتبہ سال دوہزار بیس میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا عالمی سطح پر پیٹرولیم اسنواتی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری پاکستان میں بھی قیمتیں کم ہونے کا امکان امریکی خام تیل کی قیمت میں مزید کمی ریکارڈ ایک بیرل اکیاسی ڈالر اسی سنٹ کا ہو گیا برینڈ کی قیمت میں بھی کمی قیمت راسی ڈالر 63 سنٹ فی بیرل ہو گئی شہباز شریف سمی دیگر کے خلاف آشیانہ ریفرنس پر سمات لاہور کی اعتصاب عدالت کی بریت کی درخواستوں پر دلائل جاری رکھنے کی ہدایت سمات 28 اکتوبر تک ملتوی جج علی ملک زلکر نین آوان نے ریفرنس پر سمات کی اہچیما نے عدالت بے شوکر حاضری مکمل کرائی موسیقی